افغان طالبان دارالحکومت کابل میں داخل ہو گئے صدر اشرف غنی ملک چھوڑ گئے قومی مسالتی کاؤنسل کے چیرمین عبداللہ عبداللہ نے تصدیق کر دی بولے خدا اشرف غنی سے حساب لے گا افغان وزیر دفاع کی بھی کڑی تنقید بولے اشرف غنی نے ہمارے ہاتھ پشت پر باندھ کر ہمارا اور ملک کا سعودہ کیا طالبان نے کابل کا گھراؤ کرتے ہی عام مافی کا اعلان ان چیک پوسٹ کا کنٹرول سنبھالیں گے جہاں سے افغان فورسز چلے گئی ہیں عوام پریشان نہ ہو شہریوں کو جان و مال کا تحفظ دیں گے کسی سے انتقام نہیں لیں گے کابل میں اقتدار کی پرام منتقلی کے لیے کارڈینیشن کاؤنسل کی تشکیل حامد کرزائی عبداللہ عبداللہ اور گلبدین حکمتیار شامل امریکہ اور افغان حکومت کی آخری امید دم توڑ گئی جنرل رشید دوستم محل چھوڑ کر ازبکستان فرار طالبان نے دوستم کے محل پر خبزہ کر لیا آخری مارکے سے پہلے طالبان کی تیز ترین یلغار بامیان جلال آباد اسد آباد خوست اور چاریکار بغیر لڑائی کے فتح کیے قبائلی آمائدین اور گوونرز نے معاہدے کے بعد علاقے طالبان کے حوالے کیے مزارش شریف فتح ہونے کے بعد افغان فوسس کے فرار ہونے والے اہلکار امریکی فوجی گاڑیاں اور حمز ایران لے گئے بکرام جیل پر بھی طالبان کا قبضہ تمام قیدی محفوظ مقام پر منتقل تمام سرحدی گزرگاہ بھی طالبان کے کنٹرول میں آ گئی افغانستان کی تیزی سے بدلتی اور کشیدہ ہوتی صورتحال وزیراعظم عمران خان نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا اہم ترین بیٹھک کل لگنے کا امکان افغانستان کی صورتحال پاکستان کی اکمت عملی اور ملکی سلامتی کے امور پر غور کیا جائے گا افغانستان کی سیاسی قیادت بھی پاکستان پہنچ گئی پاکستان کے خصوصی مندوب برائے افغانستان محمد صادق کے مطابق افغان سیاسی رانوما طالبان کے کنٹرول کے بعد کی صورتحال پر ملاقاتیں کریں گے سفارتی عملے کو نکالنے کے لیے چار ہزار امریکی فوجی کابل میں موجود انخلال شروع سفارتکاروں نے دستاویزات جلا دی یورپی یونین کے سفارتکاروں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا روس کا کہنا ہے کابل میں اپنا سفارت خانہ خالی نہیں کریں گے طالبان نے سیکیورٹی کی زمانت دے دی افغان رکنے پارلیونٹ فرزانہ کچائی کہتی ہے کابل میں کسی کے چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی افغان نیشنل آرمی کی طرف سے تو کوئی ریزسٹنس ہوئی نہیں ہے طالبان نے جو تمام فتحات حاصل کی ہیں وہ تو بقاعدہ سرنڈر ہوا ہے سرنڈر سے بھی کوئی بڑا لفظ تو وہ ہوا ہے افغان فوج نے مضاہمت نہیں کی سرنڈر کیا اشرف غنی وزیراعظم عمران خان کی نصیحت سنتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا وزیر اطلاع فواد چودری کہتے ہیں قبل اس وقت انتخابات کا مشورہ دیا تو برا مانا گیا آج اشرف غنی کو عمران خان کی باتیں یاد آ رہی ہوں گی افغانستان میں امن کا واحد حل پاکستان کے فارمولے پر عمل کرنا ہے وزیر اطلاع نے بتایا کابل میں فسے بین الاقوامی صحافیوں کی معاونت کے لیے خصوصی سیل قائم کر دیا دنیا اور پاکستان اس وقت ایک پیج پر ہے اور وہ پیج کیا ہے کہ افغانستان کا مسئلہ گفت شنید سے مذاکرات سے حل کیا جائے اور پور امن طریقے سے ایک ٹرانزیشنل سیٹ اپ جو ہے وہ سامنے آ جائے افغانستان میں تمام گروپوں کو نمائندگی ملنی چاہیے پاکستان امد چاہتا ہے بھارت مسئلہ اُلجھانے نہیں اس اُلجھانے کی کوشش کرے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کابل میں پاکستانی سفارت خانہ فغال ہے کابل سے پی آئی اے کی دو پروازیں چار سنوے مسافروں کو لے کر استعباباد پہنچ گئے وزیر خارجہ اور برطانوی ہم منصب کا بھی ٹیلی فونک رابطہ افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال شاہ محمود قریشی نے کہا صورتحال فریقین کے بے لچک رویوں سے پیدا ہوئی پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کا خانہ ہے طالبان کی کابل آمد پر بھارت میں صفے ماتم بچ گئی اربو ڈالر کی سرمایہ کاری ڈوبتے دیکھ کر بھارتی میڈیا کی چیخیں نکلنے لگی حیرات میں بھارت کا بنایا گیا ڈیم بھی ہاتھ سے گیا طالبان ترجمان نے مودی سرکار کو وارننگ دے دی سوہل شاہین نے کہا فوجی مداخلت کی تو نتیجہ اچھا نہیں ہوگا دوسرے ملکوں کی فوجوں کا حشر یاد رکھنا ہم پر ظلم و ستم کرتے ہو پھر یوم آزادی بھی مناتے ہو شرم کرو شرم ایل او سی کے دونوں اطراف کشمیریوں کا احتجاج بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا سرنگر میں مکمل لوگ ڈاؤن دنیا بھر میں بھارت مخالف ریلیا مظفر آباد میں سیکڑوں افراد کا آزادی چوک پر مظاہرہ اقوام متحدہ کے فوجی مبسر دفتر تک مارچ کیا گیا میر پور میں بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی کلچماعتی غریت کانفرنس کا اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج کراچی حب ریور روڈ پر دستی بم حملے میں جانبھک افراد کی نماز جنازہ شیر پاؤ کو علونی میں ادا کر دی گئی مینی ٹرک پر حملے میں بزدل ملزمان نے بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا تیرہ افراد جانبھک ہوئے پولیس نے سرچ آپریشن میں دس مشتبہ افراد کو عراست میں لے لیا واقعہ دہشت گردی ہے یا ذاتی دشمنی پولیس اب تک تائین نہ کر سکی نور مقدم قتل کیس میں اہم پیش رفت پولیس نے تھرپی کلینک کے مالک ڈاکٹر طاہر سمیت چھے افراد کو گرفتار کر لیا ملزمان پر مرکزی ملزم زاہر جعفر کے والد زاکر جعفر سے مل کر شواہد چھپانے کا الزام ہے ملزمان کی اسلام آباد کا چہری میں پیشی عدالت نے ایک روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا تھٹھا میں قبرستان سے لڑکی کی لاش نکال کر بے حرمتی کرنے والا ملزم مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا پولیس کے مطابق گرفتاری کے لیے چھاپا مارا تو ملزم رفیق نے فائرنگ کر دی جوابی کارروائی میں ملزم ہلاک ہو گیا لاہور میں موڈل نایاب کا قاتل اس کا ستو تیلہ بھائی نکلا پولیس نے شواہد اور فورنسک رپورٹ کی بنیاد پر ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم نے تفتیش میں جرم کا اطراف کر لیا اس نے مجھے اتنا دکھ دیا ہے اور میں مرنے والی ہوں مگر میں مرنے سے پہلے میں اس سے ڈیووز کر کے جاؤں گی میں طلاق لے کے جاؤں گی بکوز اس آدمی نے جتنا دکھ اردار مجھے اور میرے ماں باپ کو دیا ہے کسی بندے نے نہیں دیا ہے گلوکار زہیب حسن کے نازی حسن کے سابق شہر بھر سنگین الزامات مرزا اشتیاغ بیگ نے زہیب حسن کو ایک ارہ بھر جانے کا نوٹس بھیج دیا نوٹس میں کہا گیا ہے کہ نازی حسن کی موت سے متعلق گمراہ کن باتے کی گئیں ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا سولہ اگست کو وزیراعظم پاکستان جو ہے وہ یکسان تعلیمی نساب کی لانچ جو ہے وہ کل بازابتہ طور پر کریں گے مدارس میں بھی یہی نفاظ ہوگا سرکاری سکولوں میں بھی یہی نفاظ ہوگا پرائیوٹ سکولوں میں بھی یہی نفاظ ہوگا وفاقی حکومت کا بڑا قدم سندھ کے علاوہ ملک بھر میں پہلی سے پانچویں جماعت تک یکسان نساب تعلیم کل سے نافذ ہو جائے گا وزیراعظم باقاعدہ اعلان کریں گے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں تعلیمی نساب نے معاشرے کو تقسیم کیا ہوا تھا یکسان تعلیمی نظام نہ ہونے کی بڑی قیمت ادا کی پاکستانی بیٹنگ لائن دوسری ایننگز میں بھی جادو نہ جگہ سکی پوری ٹیم دو سو تین رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی پہلے ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے ایک سو ارسٹ رنز کا حدف دے دیا کپتان پابر آزم نے ساب سے زیادہ پچپن رنز بنائے